لاہور تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے رہ گیا پرائمری آرد میڈل کے امتحانات میں بدترین کارکردگی 36 ازلا میں لاہور کی کارکردگی میں آخری نمبر زلاو کارا 98% نتائج کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا سی ایو ایڈکیشن پرویز اختر کہتے ہیں میار تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں خراب نتائج دینے والوں کی انکوائری کریں گے سکول سربراہان اور اسادزہ سے جواب طلب کر لیا دو ماہ گزر گئے بلدیہ عزمہ کا اجلاس نہ ہو سکا بلدیہ عزمہ خوابہ کرگوش کے مسئے لینے لگی چیرمن اتحاد کے پریشر گروپ کے سامنے لارڈ میئر بیبس میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 319 ممبران اجلاس نہ ہونے پر تزبزب کا شکار 30 جنوری کو ہونے والا آخری اجلاس ہنگامیاں آرائی کے نظر ہوا تھا نئے بلدیہاتی نظام کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بزدار سرکار بوکلاہٹ کا شکار بلدیہاتی نظام کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی پہلے عبداللیم خان کی جرے نگرانی کمیٹی بنی اب راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل بلدیہاتی نظام سے متعلق بیل پنجاب اسمبلی سے آئندہ اجلاس پر پیش کیا جانے کا امکان ہے ملکی حالات خراب قوم مای ایم ایف کی شرائط بھوگت رہی ہے غریب کے پاس دو وقت کے کھانے کے پیسے نہیں پتہ نہیں اور کتنی مہنگائی ہوگی یا دویات کی قیمتوں میں بھی سوک پیسر اضافہ ہوا آپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف کی بیماری پر فکرِ کسنے والے خدا کا خوف کریں مزیرِ اخزانہ حبادو فلم کی عذابتیں ہم نہیں مانتے ممکی راگہ کی سرکار نہیں چلے بھی نہیں چلے ممکی راگہ کی سرکار نہیں چلے بھی نہیں چلے مہنگائی نے عوام کی شیخیں نکلوا دیں سونامی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے شہر میں جگہ جگہ احتجاج مظاہرے عوامی رکشہ یونین وابڈا ملازمین جماعت اسلامی اور نون لیگ سراپا احتجاج عوامی رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ وزیر خزانہ صد عمر سے مصطفی ہونے کا مطالبہ چیرمن مجید غوری کہتے ہیں عمران خان نکم میں وزیروں سے جان چھڑوائیں حکومت غربت کا خاتمہ کرے غریب نہ ختم کرے جماعت اسلامی یوت مہنگائی کے خلاف پریس کلپ کے باہر سراپا احتجاج پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی احتجاج وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین نے چیرنگ کراس پر احتجاج ریکارڈ کروایا جنرل سیکیٹری ہائیڈرو یونین خرشید نے کہا مہنگائی نے غریب عوام کی کمر طور دی ڈالر ایک سو تنتالیس پر نوٹ آؤٹ پاؤنڈ ڈبل سینچری کی جانب گامزن پیٹرول کی سینچری مکمل کپتان کی بترین باولنگ کھلاڑی آپس میں گتھم گتھا چودری منظور کا مہنگائی پر دلچسپ تفسرہ حسن مرتزا کا مہنگائی کے خلاف پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھرپور احتجاج قیران میو اسپتال میں ایم ایس سے محروم پانچ روز بعد بھی ایم ایس کی دائیوناتی نہ ہو سکی وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بوزدار نے ستائیس مارچ کو ہسپتال کے ہنگامی دورے میں ایم ایس طاہر خلیل کو معتل کیا تھا مالگاڑی کی بھوگیاں رہیم یار خان میں ڈی ریل لاہور سے کراچی اور کوئٹہ جانباری ٹرین نے تاخیر کا شکار کراچی سے صرف چار ٹرینے ہی لاہور پہنچی مسافر ریلوے سٹیشن پر خار پانی کا انتظام اور نبیٹنے کا بندوبست ٹرین کی بھوگیاں اترنا افسران کی گفلت اور لاپرواہی قرار چیئرمن ریلوے نے تین افسران کو معتل کر دیا انکوائری کے لیے تین رکھنے کمیٹی خائم ایف بی آر ریونی بڑھانے کے لیے ان ایکشن پوشش علاقوں میں جائیدادیں بنانے والے ایک سو اٹھاسی افراد کا سراغ ایک سو اٹھاسی افراد کو نوٹس جاری اساسجات کی تفصیلات طلب اساسے ظاہر کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت خزانہ خالی منصوب حکومت پر بھاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق حکومت کا نیا حکم نامہ جاری سست رفتار منصوبوں کے فنڈز سرنڈر کرنے کا حکم متعلقہ اداروں کو تیز رفتار منصوبے مکمل کرنے کی ادائیت نواز شریف کا ساتھ روز میں شریف میریکل سٹھی میں تیسری بار تیوی موائنہ ڈاکٹروں نے دو گھنٹے اور دس منٹ تک مختلف ٹیسٹ کیے دل کے اندرونی حصے کے جائزے کے لیے ایکیو کارڈیو گرام کیا گیا ایم آر آئی ایم آر رے دیگر ٹیسٹ ہوں گے ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ہدا ہے نواز شریف کو دل کا عرصہ ہے گردوں کی تکلیق بھی بڑھ گئی علاج پر کتنا وقت لگے گا ابھی کچھ نہیں بتا سکتے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کی گفتگو نواز شریف کی میریکل ٹیسٹ ریپورٹ کی ٹیمپرین کا معاملہ ایف آئی اے سائبر کرائن ونگ نے تحقیقات شروع کر دی سابق وزیراعظم کی مختلف ٹیسٹوں کی ریپورٹ پانچ مرتبہ ٹیمپر کرنے کا انکشاپ مریم نواز کو فراہم کردہ ریپورٹ بھی ٹیمپر کی گئی ایف آئی اے میریکل ریپورٹ نون لیگ کے سوچل میڈیا نے اپلوڈ کی چوختائی لیب سے میریکل ریپورٹ کا ریکارڈ تلب نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی ارتالیس سی سال گرام مریم نواز کا جذبات سے بھرا ٹوئیٹ نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی تصویر بھی لگائی والدہ کا ساتھ چھوٹنے کا درد لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہمارے دل اور دماغ میں آپ کے ساتھ گزری یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی مریم نواز آمدن سے زائد اساسے بنانے پر ایک اور لیگی راہنما کی انکوائری نیب نے شیخ روحیل اسغر کے خلاف تحقیقات کا غص کر دیا روحیل اسغر نے گزشتہ ہفتے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروایا دیا تھا تفتیشی ٹیم نے سوال نامہ دے کر جواب طلب کر لیے کا دلی نونڈی کے اہم رہنما اشتہاری قرار سابق پیفاقی وزیر تہمینہ دولتانہ کو پولیس نے اشتہاری قرار دے دیا تہمینہ دولتانہ کے خلاف تھانا قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درچ ہے علیم خان کے جنیشل ریمان میں نو روز کی توسیر تحقیقات مکمل ہوئیں یا نہیں عدالت کا تفتیشی افسر سے سوال علیم خان پندرہ سو اکڑا رازی کی تفصیل بتانے میں ناکام رہے تحقیقات جاری ہیں مزید وقت درکار ہے تفتیشی افسر کا جواب مزید وقت ضائع نہ کریں عدالت کی نیپ کے تفتیشی افسر کو ہدایت آمدن سے زائد اساس اجاد کیس میں علیم خان کی پیشی اعتصاب عدالت کے باہر کارکنوں کی نارے بازی شہب صدی کی کہتے ہیں نیپ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا علیم خان کل ہائی کورٹ سے زمانت پر رہا ہو جائیں گے آمدن سے زائد اساس اجاد کا کیس ایس ایس پی جنہی درشد تیرہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے اعتصاب عدالت کا جنہی درشد کو پندرہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جنہی درشد نے کہا کہ اماندار پولیس افسر ہوں کرپشن نہیں کی الزامات میں کوئی صداقت نہیں میاں بیوی کے آپس کا معاملہ تھا جس وجہ سے اقتلافات بڑھے وزیر سہت نے عدویات کی قیمتوں میں از خود اضافے کا نوٹس لے لیا وزیر سہت کی ڈرائپ کو معاملے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت قیمتیں بڑھانے والی کمپنیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر غور مونسون میں لاہور کو ڈوبنے سے بچانے کی مشکیں واسا نے دوسری بار ڈرینوں کی ڈیسلٹنگ کا آغاز کر دیا ایل او ایس گول بگ اور شالیمہ ڈرین سے میشینری سے مٹی نکالنے کا ملجاری لب میریج کرنے پر لڑکے کی دھولائی ہو گئی پسند کی شادی ایک آنکھ نبھائی لڑکی کے اہلے کانا کا ہائی کوٹ میں لڑکے پر تھاوا فریسٹائل لڑائی میں فریقین نے خوب ہاتھ صاف کیے پولیس اہلکاروں نے منظر دیکھ کر ہنگامہ کرنے والوں کو عدالت سے باہر نکال دیا شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا زنبل دیا عزمہ کا ٹرلینٹل مارکٹ کے اندر اور باہر آپریشن دکانوں کے باہر سے تجاوزات ہٹا دی عملے نے سامان قبضے ملے لیا پی سی ایس آئی آر کے زرہ تمام فوڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد وزیر خوراک اور ڈی جی پوڈ ایتھارٹی کی شرکت کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کہتے ہیں اشیاء خورو نوش کے مایار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا موزر سید اشیاء بیچنے والوں کی نشاندہی میں عوام بھی تعاون کریں کلین این گرین محمد کی زرگرمیاں جاری ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید نے لاہور پریس کلب میں پادا لگایا صدر پریس کلب سے ملاقات کی صحافیوں کے مسائل بھی سنیں شہری درخت لگا کر اپنا فرض پورا کریں کلین این گرین محمد کامیاب بنائیں گے ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید کھیلتا پنجاب سہتمند پنجاب پنجاب گیمز کو کامیاب بنانے کازم سپورٹس بورٹ کے ہی سے رہ تمام لیبرٹی میں آگاہی وہاں ہاکی اولمپین ریحان بٹ اگریس حیدر غاشہ اور کھلاڑیوں کی برپور شرکت آدھاکارہ میرا فلم سونی مہیوال کی شوٹنگ کے لیے تیار آدھاکارہ میرا نے سیول کوٹ میں فلم مکمل کرانے کی یقین دہانی کرا دی میرا کی یقین دہانی پر عدالت نے درخواست نمٹا دی آٹھ سال کی قید موتل کی جائے ٹریسا کی دوہائی مارڈل ٹریسا نے منشیات سمگلنگ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ٹرائل کوٹ نے حقائق کے بارک فیصلہ سنایا زمانت پر رہائی کی استعداد جیلانی پاک پھولوں کی مہک سے موتر رنگ برنگ پھول شہریوں کی توجہ کے مرکز شہریوں کی گہری دلچسپی خوشنما پھولوں سے لطف اندوز ہونے لگے موسیقی موسیقی اور آنکھوں میں بڑے خواب آواز بھیلا جواب منفرد انداز اور منگو سے تم تماتا کتابی چہرہ پاپ کوئین نازیہ حسن کے پروستار آج ان کی چونویں سالگیرہ منا رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی